اور یہ جو چوری ہوئی ہے یہ صرف رافائل معاملے میں نہیں ہوئی یہاں پہ زمین جل جنگل کا مدہ ہے پورے ہندوستان میں ہر پردیش میں ہر گاؤں میں ہندوستان کا کسان اپنے پردان منتری سے کہتا ہے ہمارا بھی کرزہ ماف کرو پردان منتری ارنجیٹلی کا جواب آتا ہے ہم نہیں کرنے والے ہم کسان کا کرزہ ماف نہیں کریں گے ہماری پولیسی نہیں ہے اور دوسری طرف انی لمبانی 45000 کرو روپے کرزہ نیرب موڈی مہن چوکسی 35000 کرو روپے ویجیہ مالیہ 10000 کرو روپے للت موڈی ہزاروں کرو روپے بھائی اور بہنوں کسانوں چھوٹے دکانداروں آدھیواسیوں پردان منتری نے پندرہ لوگوں کا ساڑھے تین لاکھ کرو روپے کرزہ ماف کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گجرات کے آدھیواسیوں کا کتنا کرزہ ماف کیا نرہندر موڈی نے گجرات کے کسانوں کا کتنا کرزہ ماف کیا نرہندر موڈی جی نے یہ دوسرے طریقے کے چوری ہے ایک طرف پندرہ لوگوں کا آپ لاکھوں کروڑ روپے کا کرزہ ماف کرتے ہو اور دوسری طرف جب کسان آدھیواسی چھوٹا دکاندار آپ سے کہتا ہے ہماری بھی مدد کرو آپ کہتے ہو نہیں کریں گجرات میں چنا ہوا ہم نے کہا تھا کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی کرزہ ماف ہوگا آپ کو یاد ہوگا نرہندر موڈی جی نے بی جے پی کے سب نیتاؤں نے کہا کانگریس پارٹی جھوٹ بول رہی ہے مدیو پردیش راجستان چھتیز گھر میں چنا ہوا ہم نے وہاں کہا دیکھئے پانچ سال میں نرہندر موڈی جی نے کرزہ ماف نہیں کیا موڈی جی کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے روان سنجھ جی کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے واسندرہ جی کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے مدیو پردیش کی چیف منسٹر کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے ہم نے کہا دیکھئے کچھ بھی ہو جائے آندھی تفان آ جائے آسمان پھڑ جائے مگر دس دن کے اندر مدیو پردیش راجستان چھتیز گھر میں کسان کا کرزہ ماف ہوگا اور میں گل سے کہتا ہوں گجرائت کی جنتہ سے کہتا ہوں ہم آپ کے لئے کرنا چاہتے تھے دس دن نہیں لگے بوپیش بھگیل جی نے کملنات جی نے چھ گھنٹے میں کر دیا اشو گیلوٹ جی نے دو دن میں کر دیا بھائیوں اور بہنوں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ الگ الگ پروجیکٹس چل رہے ہیں بھارت مالا پروجیکٹ بولٹ ٹرین پروجیکٹ انڈسٹریل کوریڈور ان کے کوئی خلاف نہیں مگر آدھی باسی اور کسان نیا آئے چاہتا ہے اگر آپ انیل ہمبانی کو رافائل ہمائی جہاز کا کونٹرائک دے سکتے ہو تو آپ کو ہندوستان کے کسانوں اور آدھی باسیوں کو نیا آئے دینا پڑے گا کونگریس پارٹی زمین آدھکارن بل لائی اس میں ساپ لکھا تھا کسان سے آدھی باسی سے کسی سے بھی آپ زمین لینا چاہتے ہو تو پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا اس کی ازادت لینی پڑے گی اور اگر کسان نے آدھی باسی نے کہا کہ ہاں میری زمین لے سکتے ہو تو پھر مارکٹ سے چار گناہ زیادہ پیسہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑے گا موسیقی